الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ام و عباد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیط آج الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمی لکم اللیلہ اللہ قلیلن نصفہو اب ان قس منہو قلیلہ اعوذ داری ہی ورد تیر القرآن ترقیلہ صلق اللہ علی ضرور دوستو بھائیو سلام علیکم و رحمت اللہ رب العالم مبارک کا مہینہ نہایتی بابرکت مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت دریاء کی طرح بیٹی ہے اور بے شمار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لطف و کرم سے اپنی بے پاہیان رحمت سے جہنم سے خلاصی اطاف رما کے جنت میں داخل سماتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک میں تراوی پڑھنا قرآن سننا لارمی ہے اس لئے اس مرحلہ میں حافظ صاحب یا کاری کا انتخاب ایک مشکل مرحلہ ہے حفاظ اکرام ائی طرح کی ہوتے ہیں بار حافظ اس طرح کی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی بار ہی مسلح پڑھنا ہوتا ہے یعنی انہوں نے پرانے پاک سے فرس کر لیا وہ پہلی بار ہی مسلح پڑھ رہے ہیں اور بار حفاظ اکرام کئی کی صاحب سے مسلح پڑھتے چلے آرہے ہیں اور پکے حافظ ہوتے ہیں تو بار حور اگر کاری حضرات ہوں کلہ حضرات ہوں جو کاری صاحب ہیں وہ قرآن پاک کو خفاظ کے نسبت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور مخارج کی ترطیب کا لحاظ رکھتے ہیں اور قرآن پاک اس طرح پڑھتے ہیں سمجھ میں آگے بار 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 خیصہ ہوتا ہے کہ ترابی پڑھنے والے اس قسم کے حافظ کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کہ ایک مخصوص مدد میں گھنٹہ یا سوا گھنٹہ میں نماغ بھی پڑھا دے مسلح بھی پڑھا دے بار جیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اب اس ساتھ سے کہتے ہیں بھئی آپ نے گھنٹہ میں یا دیر گھنٹہ میں سوا گھنٹہ میں آپ نے مسلح بھی پڑھا دے ہیں ترابی پڑھا دے ہیں چاہے کسی بھی پہ سمجھ آئے قرآن پاک یا نہ آئے بہتر ہوتا ہے نہیں بھی کہتے ہیں سیادت کو پسند کرتے ہیں جو مسلح بھی مختصر مدد میں پڑھا دے چاہے قرآن پاک ایک بھی لوگ سمجھ میں نہیں آئے انہیں یہ ہے کہ مسلح ہم نے گھنٹہ میں جماعت بھی ہو گئی ہے مسلح بھی پڑھ لیا ہے ہمارے وسط بہت اچھے ہیں اور یہ جو راکر قسم کے عابر ہیں کہ جو جلدی جلدی پر آنیں اس قسم کے وہ خفاظ کی تلاش کرتے ہیں اللہ تعالی شاہر سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ٹہہ ٹہہ آئیتہ سے پڑھو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو جتنا آرشی سے پڑھ جائے جا بہت ہے آرشی سے بھی نہیں بلکہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم الفاظ سمجھ آئیں بھی حافظ صاحب یا کاری صاحب جو قرآن پر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح جو ہے وہ یہ الفاظ پورے سمجھ میں آ جائے الفاظ کا پترہ نہ کیا جائے الفاظ کو جو ہے اس طرح نہ پڑھ جائے کہ جلدی پڑھ لیا کسی کو سمجھ میں آئی ہے نہیں آیا حافظ صاحب نے قرآن کو پڑھ لیا مسلح پڑھ لیا ٹھیک ہے جی بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم سوڑا لگے تو مسلح پڑھ لیا کہ حافظ صاحب ہونے چاہیے جو کہ قرآن پاک کو چاہے اس طرح صاحب سے پڑھیں کہ سمجھ میں آ جائے نہ بہت جلدی میں پڑھیں نہ بہت آچھی سے پڑھیں سنے والے کو سمجھ آ جائے کہ وہی حافظ صاحب یہ پڑھ لیا اور پیچھے سامنے کا ہونا ضروری ہے کتنا بھی پکا حافظ صاحب کو نہ ہو یہ قرآن پاک اجار ہے کہ حافظ صاحب سارا قرآن پاک پڑھ لیں گے تو تب کچھ دا ابھی پاہ آتھ رٹھ جائیں گے یا انترہ کئی وہ رٹھ جائیں گے انترہ کئی وہ بھول جائے گا یہ قرآن پاک اجار ہے اس لئے پیچھے سامنے کا ہونا ضروری ہے سامنے جو ہے وہ حافظ صاحب کو ٹوکتا ہے اگر آساب ہوتی کرتا ہے بھائے یہ بھی دیکھا ہے کہ آساب کو گسہ آ جاتا ہے اگر سامنے اس کو ٹوکتا ہے حافظ صاحب اسے میں جلدی پڑھ لیتے ہیں اس کا رکبہ نہیں لیتے تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس میں یہ ہے کہ سامنے بھی ہو اور حافظ صحیح پڑھے ہو اور جو ہے وہ پیچھے سامنے اس کو بتانے والا بھی ہو اور قرآن پاک کو اس طرح پڑھ جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اور ابن مسعود سے روایت ہے کہتے ہیں کہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتہتا اتنی جلدیوں دی قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ سمجھیں نہیں آتی ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے بس اللہ اللہ قرآن پاک پڑھ لیا مسئلہ ختم ہو گیا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے چاہے کسی کو ایک بھی رحمت میں نہیں آئے بس انہیں قرآن پاک پڑھنا ہے ایک اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پاک جوہاں اجر دینا حرام ہے اگر کوئی آبستہ ہوئی اتہائے کریں بہت ہے تو نہیں کرتے مراد ہو جاتا ہے کہ دیر میں خیالات ابھی اعمالی جو ہے خدمت اچھی کر دیں گے اگر سے پوچھتے ہیں بھئی یہ فرام مصدر بھائی خدمت کتنی کرتے ہیں پہلے وہ تفصیش کر لیتے ہیں کہ تب یہ خدمت کس طرح کرتے ہیں بہت خفاظ قرآن نے جو ہے وہ کسی اور دوسری شہروں میں جاتے ہیں مہنے کراچی میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میمن بہت بہت اچھی خدمت کرتے ہیں میمن حضرات گیاں وہ حابر صاحب کی کاری صاحب کی بہت اچھی خدمت کرتے ہیں اس طرح میں ہمیں مسادر اپنی مقصود کا رکھی ہوتی ہیں اور وہ صاحب کے بعد نہیں جا کے مسئلہ پڑھاتے ہیں تو اجرت پر جو ہے اگر دن میں خیال ہوگی یہاں اجرت ملے گی اجرت دینا پرانہ وہ اچھی حرام ہے اور یہ ہے کہ محلے والے اگر امام صاحب جو مقدر ہیں وہ ہی مسئلہ پڑھاتے ہیں تو محلے والے والے حق کیا ہے وہ امام صاحب کی خدمت کر دیں اس نیت سے نہیں کہ قرآن پاک پڑھا ہے اس نیت سے کہ یہ مستحق ہیں ان کا حق بنتا ہے جو کچھ بھی ہے جتنی میں آدمی خص بھی اس ستابع اس کی خدمت کر دیں یہ بہت اچھی بات ہے اور قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا اللہ کا کلام ہے بہت زیادہ لطف آتا ہے جو آدمی اگر کاری صاحب پڑھیں تو سننے والے بہت زیادہ محلوس ہوتے ہیں کاری صاحب کے پورے عرفات ادا کرتے ہیں اس میں انہیں جو ریائت ہوتی ہے کہ بھی قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے جنہیں بریسپر ثابت صاحب کے ویسے آلہ صاحب جو ہیں پکا پھر ہونا چاہیے اور جو ٹائم پر آئے اور جو اس طرح پر آئے جو نحو کو جانتے ہیں عربی گرامر کو جانتے ہیں تو وہ ہر صاحب زیادہ پکڑھ لیتے ہیں محلوس صاحب یہ نحو کا یہ قائدہ ہے عربی گرامر کا کہ اِنَّا وَعَنَّا کَانَّا لَاکِنُ عَلَيْتَ وَلَعَلَى یہ یہ غروف ہیں کہ اپنے بار مالے کو زبرت ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلْ عِشَئِنْ قَدِی اب اِنَّ اللَّهَ آئے گا اِنَّ اللَّهَ ہو کبھی نہیں آئے گا لَا کبھی اِنَّ اللَّهَ ہے آئے گا اِنَّ اللَّهَ آئے گا یہ عربی گرامر کا قائدہ ہے تو بہل وفاظ اکرام جو ہے وہ کیونکہ گرامر نہیں پڑے ہوتے اس لئے باتی غلطی کرتے ہیں کہ سامنے بھی غلطی وہ نہیں پکڑتا رب وردنی غلطی عام ہے تو اس مقصد یہ ہے کہ قرآن پر اللہ کا قرام ہے اس کو تراغی میں سننا جو ہے وہ بہت جارا باعث برکت ہے اور تراغی پرانے والا حافظ صاحب پکا بھی دونے چاہیے وَالنہ علماء کرام میں یہ مسالکہ ہے اَذَرْ کہیں حافظ صاحب جستیام نہ ہو تو سورتوں سے قرآن پر جو ہے مسالکہ پڑا دی جائے دس سورتیں اَلَمْ تَرَقِیفَ رَلَكَتْ وَنَّاسَكْ یہ دس سورتیں ہیں بانتھیں دس سورتیں ہیں اس طرح جو ہے بیس طرح بھی ہو جاتی ہیں اور اس میں ترطیب بڑی اچھی ہے اَلَمْ تَرَقِیفَا سے جو اَلَمْ لَئِنَا حَفِقْرَيشن اسے چھوڑی صورت ہے اَلَمْ تَعْيطَ اللَّلِي بڑی صورت ہے اِنَّا عَقَئِنَا عَقَلْتَو سے چھوٹی ہے اس طرح ترطیب بڑی اچھی ہے تو مسئلہ ہی ہے کہ اگر آپ صاحب دستیاب نہیں ہیں تو اَلَمْ تَرَقِیفَا سے طرح بھی پڑھا دی جائے وَعَنَا حَفِقِ صاحب اچھی ہوں پکے ہوں جو قرآن پاک کو کم کب اس طرح پڑھیں کہ اس کی مخارج کی آدھال حقوق کی رہت رکھتی قرآن پاک پڑھا جائے اگر گھنٹے کے بجائے دیل گھنڈا لگ جائے گا تو اٹھال حقوق جائے گا تو سواب کی باعث ہے ایسے نہیں کہ آپ ہی بس مسئلہ سونا ہے تو ابھی بھی ختم ہو جائے گھنڈے دیل گھنٹے میں گھنٹے میں سواب گھنڈے میں جلدی جلدہ بھی ختم ہو جائے تاکہ لوگ لوگ ساتھ یہ آتے ہیں اس لئے کہتے ہیں بھائی اب جلدی پڑھا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن پاک سکون سے باڑھ جائے ترتیر کے ساتھ پڑھ جائے اس کے تمام آگاہ و حقوق کی رہا سے پڑھ جائے تاکہ یہی قرآن پاک جب اللہ طرح کے پاڑھ جائے تمہاری شفاعت کرے اللہ تعالی مجلعہ آپ کو اچھے عمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے امارینہ ایز البراد موپی